وَأَمَّا الْمُحَلَّ بِأَلْفَ يُعْتَى بِهِ اِذَا كَانَ الْغَرَضُ الْحِكَایَةَ عَنِ الْجِنْسِ نَفْسِهِ نَحْوُ الْإِنسَانُ حَيْوَانٌ نَاطِقٌ وَتُسَمَّى الْجِنْسِيَةً اَبِالْحِكَایَةَ عَنْ مَعْهُودٍ مِّنْ اَفْرَادِ الْجِنْسِ گزشتہ سبق میں الاسلام کی اقسام میں نے آپ کو بتلائی تھی بھئی کہ الاسلام جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک الاسلام اسمی اور ایک الاسلام حرفی الاسلام اسمی وہ ہے جو اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغوں پر داخل ہوتا ہے اور یہ دراصل اسم موصول ہے یہ حرف ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے اس میں موصول ہے چنانچہ صاحبِ کافیہ جب اسماء موصولہ ذکر کرتے ہیں وہاں پر اس الاسلام کو بھی شمار کرتے ہیں تو یہ کیا ہے اس میں موصول ہے حرف یعنی الاسلام جیسی صورت ہے لیکن یہ حرف ہے نہیں یہ اسم ہے اور معرفہ ہے تو یہ اس لذی کے معنی میں ہوگا تو الزارد کس معنی میں ہوا الَّذِي يَذْرِبُ اور الْمَذْرُوب کس معنی میں ہوا الَّذِي يُذْرَبُ کے معنی میں جبکہ دوسرا الاسلام حرفی ہے الاسلام حرفی وہ ہے جو کسی اسم پر داخل ہو کر اسے معرفہ بنا دیتا ہے اور اس الاسلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یہ تعبیر ہمیشہ یاد رکھنا بڑی کام آئی گی آپ کو جگہ جگہ بھئی کہ الاسلام حرفی کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اگر اشارہ کیا جائے کسی چیز کی جنس اور حقیقت کی طرف تو یہ الاسلام جنسی ہے اگر اشارہ ہو افراد کی طرف تو پھر تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض اگر تمام مراد ہیں تو یہ الاسلام استغراقی ہے اور اگر بعض مراد ہیں تو پھر وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا متعین نہیں ہوں گے اگر وہ خارج میں متعین ہے تو یہ الاسلام آہد خارجی ہے اور اگر وہ خارج میں متعین نہیں تو وہ الاسلام آہد ذہنی ہے الاسلام آہد ذہنی اور اس کے مثالیں بھی میں نے ذکر کر دی تھی اب یہی بات صاحب کتاب بھی بیان کریں گے یہی تفصیل بھئی یہی تفصیل ہاں البتہ اس میں ایک دو باتیں مزید یاد رکھئے بھئی کہ یہ الاسلام خرفی جو ہے یہ یہ بازوقات صرف تحسین لفظ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ کو حسین بنانے کے لیے وہاں یہ تاریخ کا فائدہ نہیں دیتا لفظ کو معرفہ نہیں بناتا بلکہ صرف اس میں خسن پیدا کر دیتا ہے جیسے زبیر اس پر الاسلام عربی میں آپ پڑھتے ہوں گے از زبیر کیا پڑھتے ہیں از زبیر تو زبیر تو نام ہے نام تو پہلے ہی معرفہ ہوتا ہے اور اس پر جو الاسلام آیا وہ اسمی ہے یا حرفی ہے ظاہر سی بات ہے حرفی ہے کیونکہ اس میں فائل ہے اس میں محفول کا صیغہ تو نہیں تو یہ الاسلام حرفی ہوا اور الاسلام حرفی تو کیا فائدہ دیتا ہے کسی لفظ کو معرفہ بناتا ہے لیکن یہ لفظ تو پہلے ہی معرفہ تھا چونکہ علم ہے نام ہے پھر اس کے لانے کا کیا مقصد ہے تحسین لفظ کیا مقصد ہے تحسین لفظ لفظ کو حسین بنانا لفظ کو خوبصورت بنانا سمجھ میں آیا تو یہ بھی بعض جگہ آپ ناموں پر الاسلام دیکھیں گے الاسلام داخل ہوگا یہ سب تحسین کے لیے ہیں جس نام پر بھی چاہے وہ شہر کا نام ہو چاہے کسی انسان کا نام ہو چاہے کسی چیز کا نام ہو اس پر جب وہ نام ہے تو وہ تو پہلے سے معرف ہے اس پر جب بھی الاسلام آئے گا وہ کونسا ہوگا ہے تو حرفی ہی لیکن کس لیے ہے تحسین لفظ کے لیے ہے معرفہ بنانے کے لیے نہیں بعض سمجھ میں آگئے اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا کہ بعض لفظ عربی میں ایسے ہیں کہ ان پر الاسلام داخل نہیں کیا جاتا داخل کرنا جائز نہیں بعض لفظ عربی میں ایسے ہیں کہ ان پر الاسلام داخل کرنا جائز نہیں بعض ناموں پر تو الاسلام داخل کرتے ہیں تحسین کے لیے اس کو حسین بنانے کے لیے لیکن بعض ناموں پر الاسلام کا داخل کرنا جائز ہے ہی نہیں جیسے آپ لفظ پڑھتے ہیں بھئی مکہ مکہ شہر کا نام ہے اور اس پر الاسلام نہیں داخل کیا جاتا چنانچہ آپ جہاں کہیں بھی عبارت میں دیکھیں گے تو مکہ تا لکھا ہوگا بھئی مکہ یعنی اس پر الاسلام کبھی نہیں آئے گا الاسلام کبھی نہیں آئے گا اسی طرح عمر کا لفظ ہے عمر بھئی اس پر بھی آپ کو الاسلام صحیح نظر نہیں آئے گا تو یہ بعض لفظوں پر تحسین کے لئے الاسلام داخل کیا جاتا ہے اور بعض پر داخل نہیں کیا جاتا بھئی تو اس میں ہمیں عربوں کا استعمال دیکھنا پڑے گا تلاش جستجو کرنا پڑے گی کہ اس لفظ پر اس نام پر عرب الاسلام داخل کرتے ہیں یا داخل نہیں کرتے بھئی داخل نہیں کرتے اور نیز بھئی کل اس مستثنہ کی بحث بھی میں نے کی تھی کہ مستثنہ کسے کہتے ہیں مستثنہ دو قسم پر ہے ایک مستثنہ مستثل اور ایک مستثنہ منفتے مستثنہ مستثل وہ ہے جو پہلے حکم کے اندر داخل تھا اور پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکال لیا گیا یہ کیا ہے مستثنہ مستثل ہے اور اگر وہ پہلے سے حکم میں داخل ہی نہیں تھا اور پھر اس کو اللہ کے ساتھ ذکر کیا گیا تو معلوم ہوا وہ مستثنہ منقطع ہے کیا ہے مستثنہ لہذا اب آپ سے کوئی کہے جا انی جا انی طلبت درجت رابعہ میرے پاس درجہ رابعہ والے طلبہ آئے اللہ زیدن سوائے زید کے تو اب آپ کو فوراں پتا چل جائے گا کہ یہ مستثنہ مستثل ہے مستثنہ منفتے ہے کیسے پتا چلے گا ہاں اگر زید بھی اس درجہ رابعہ والوں میں سے ہے پھر اس کو اللہ کے ذریعے نکالا گیا ہے ان سے تو یہ کیا ہوا مستثنہ مستثل اور اگر وہ رابعہ والوں میں سے ہے ہی نہیں وہ تو مثلا خامسہ میں پڑتا ہے تو پھر تو پہلے ہی داخل نہیں تھا لیکن ویسے اللہ کے بعد ذکر کیا گیا تو یہ کیا بن جائے گا مستثنہ منقطع بن جائے گا سورت سمجھ میں آگے تو لہذا مستثنہ مستثل ہے یا منقطع ہے یہ کبھی بھی تیہ نہیں ہو سکتا جتک آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ مستثنہ ماقبل میں داخل تھا یا داخل نہیں اگر داخل تھا مستثنہ منہوں میں کون مستثنہ یقینی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مستثنہ منہوں میں داخل تھا پھر تو ہمیشہ کیا بنے گا مستثنہ متصل اور اگر یقینی طور پہ آپ کو علم ہے کہ یہ ان میں داخل ہی نہیں ہے لیکن اس کو ذکر کیا جا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ کیا ہے مستثنہ منقطع اور جب تک آپ کو یقینی طور پر پتا نہیں ہوگا تو آپ کوئی حکم بھی نہیں لگا سکتے نہ متصل ہونے کا اور نہ منقطع ہونے کا تو ضروری ہے مستصلہ متصل یا منقطع بنانے کے لیے کہ پہلے سے علم ہونا چاہیے یہ ان میں ماقبل میں داخل ہے یا داخل نہیں اب دیکھئے ذرا کتاب پر صرف ترجمہ ہے باقی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہتے ہیں وَأَمَّل مُحَلَّ بِأَل مُحَلَّ کا معنی ہے مُزَيِّن کیا ہوا یہ حِلِیَتُن سے ہے حِلِیَتُن حِلِیَتُن کا معنی ہے زیور تو مُحَلَّ اس میں مفعول کا صغہ ہے وہ جس کو زیور پہنایا گیا ہو جس کو زیور پہنایا گیا ہو یعنی مُزَيِّن کیا گیا ہو تو مُحَلَّ بِأَل آیا وہ جس کو ال کا زیور پہنایا گیا ہے وہ لفظ جس کو ال کے ساتھ یعنی الافلام کے ساتھ مُزَيِّن کیا گیا اس پر الافلام داخل ہوا ہے یعنی معرف باللام مراد ہے کیا مراد ہے معرف باللام یعنی جس پر الافلام داخل ہوا ہے کہتے ہیں وَأَمَّل مُحَلَّ بِأَل اور باقی وہ لفظ جو معرف باللام ہے اس کے لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں بھئے اس لیے نکات وہی بیان کریں گے جو کل کس میں میں نے بیان کر دی کہ اس الافلام کے ذریعے اشارہ کرنا مقصود ہوگا کس کی طرف جنس کی طرف تو اگر آپ کسی چیز کی جنس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر الافلام جنسی لے آؤ اگر آپ کسی چیز کے تمام افراد کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر علیہ السلام استغراقی لے آؤ اگر آپ کسی چیز کے بعض معین افراد کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر علیہ السلام احد خارجی کا لے آؤ اور اگر آپ کسی چیز کے افراد غیر معین کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر علیہ السلام احد ذہنی لے آؤ سمجھ میں آیا بھئی تو یہ علم معانی ہم پڑھ رہے ہیں بھئی یہ جو نکات بیان ہو رہے ہیں یہ دراصل مواقع بیان ہو رہے ہیں کہاں کہاں اس طرح یہ لفظ استعمال کرنا ہے کہاں کہاں اس لفظ کو مثلاً بھئی جیسے اس میں موصول ذکر ہوا اس میں موصول کیوں لائے جاتا ہے معرفت کی صورت میں ایک لفظ کو لانا ہے اور پھر آپ اس میں موصول کی صورت میں لاتے ہیں کیوں لائے جاتا ہے کیا کیا نکات ہوتے ہیں مثلاً ایک نکتہ بیان ہوا کہ آپ مخاطب کے علاوہ باقیوں سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں بات کو لہذا جب ایسا موقع آئے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مخاطب کے علاوہ باقیوں سے بات کو چھپانا چاہتے ہیں تو اس وقت ایک طریقہ اس میں موصول والا بھی ہے کس طریقے پر لے آؤ اب اس معرفت کو اس میں موصول کی صورت میں لے آؤ تو یہ نکات دراصل مواقع بیان ہو رہے ہیں کہ کس مقام پر ایسا کرنا ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھئی کیونکہ علم معانی ہے علم معانی میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کلام مقتضی حال کے مطابق صد ہوگا کیسے ہوگا سمجھ میں آیا بھئی تو اگر مقتضی حال ایسا ہے کہ مقتضی حال جہاں بات کو چھپانا مقصود ہے تو یہاں یہ تقاضی کر رہا ہے اس کو کس صورت میں لے آؤ ایک طریقہ اس کا کیا ہے اس میں موصول کی صورت میں لے آؤ وغیرہ یہ تمام نکات اسی طرح ہے بھئی یعنی جس قسم کا نکتہ آپ چاہتے ہیں موقع کے مطابق یا جس طرح کا وہ تقاضی کر رہا ہے اس کے مطابق کلام لے آئیں تو یہ آپ کا کلام کیا ہوا مقتضی حال کے مطابق ہوا تو کہتے ہیں وَأَمَّ الْمُحَلَّا بِعَلْا اور باقی وہ لص جس پر الیفلام داخل ہوا ہے فَيُعْتَ بِهِ اِذَا كَانَ الْغَرَضُ الْحِقَايَةَ عَنِ الْجِنْسِ نَفْسِهِ تو اس محلَّ بِعَلْا یعنی معرف باللام کو لائے جاتا ہے اِذَا كَانَ الْغَرَضُ جبکہ غرَض جو ہو جب غرَض ہو کس کی غرَض ہو متقلم کی غرَض ہو اس کا مقصد کیا ہو الْحِقَايَةَ عَنِ الْجِنْسِ نَفْسِهِ وہ نفس جنس سے حکایت کرنا چاہتا ہے نفس جنس کی بات کرنا چاہتا ہے کس سے؟ یعنی نفس جنس یعنی اس کے افراد نہیں بلکہ جنس مراد کیا لینا ہے وہاں جنس اور حقیقت اور ماہیت مراد لینی ہے تو جب متقلم کی غرَض یہ ہو کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے کس کے بارے میں نفس جنس یعنی نفس حقیقت کے بارے میں نفس جنس بھئے ایک ہے حقیقت افراد کے زمن میں اور ایک حقیقت خود ہے اور متقلم کیا کہہ رہا تھا ہے خود حقیقت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے یا وہ حقیقت جو افراد کے زمن میں خارج میں پائی جا رہی ہے تو خود حقیقت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے افراد کی طرف اس کی نظر نہیں ہے تو یہ موقع ہے کہ علیہ السلام جنسی لے آئیں بھئے اس لفظ پر بات سبن بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھئے بھئے خارج میں جب کسی چیز کے افراد ہیں انسان کی حقیقت کیا حیوان ناتق تو یہ حقیقت یہ حقیقت ہر فرد کے زمن میں موجود ہے یا نہیں ہر انسان کیا ہے ہر انسان کی حقیقت حیوان ناتق ہے تو یہاں حیوان ناتق یعنی یہ جو حقیقت ہے ایک ہے خود اپنی ذات کے اعتبار سے حقیقت سے بول کر حقیقت ہی مراد ہو اور ایک ہے حقیقت کے اس سے بول کر فرد مراد ہو کیا مراد ہو فرد کیونکہ حقیقت بھی تو خارج میں کس کے زمن میں پائی جاتی ہے فرد ہی کے زمن میں پائی جاتی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں بتلا رہے ہیں اذا کان الغرض الحکایت عنی الجنس ہی نفسی ہی جب خود جنس کی حقایت کرنا مقصد ہو خود جنس کے بارے میں بات کرنا مقصد ہو یہ معنی معرف باللام جو ہے فیوتا بھی تو اس کو لائے جاتا ہے اذا کان الغرض الحکایت عنی الجنس نفسی ہی جب نفس جنس جو ہے اس کے بارے میں بات کرنا مقصود ہو نحو مثال کے طور پر الانسان خیوان ناتقن انسان کیا ہے خیوان ناتق ہے کیا مانا یعنی انسان کی جنس اور حقیقت کیا ہے خیوان ناتق ہے وَتُسَمَّا الْجِنسِيَّةً اور اس کو الْجِنسِ کہتے ہیں یعنی الْفْلَام جنسی کہتے ہیں جس کے لئے جنس اور حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے یعنی آپ اس کی بات کرنا چاہتے ہیں جنس اور حقیقت کی اویل حقیقت عن معہود من افراد الجنسی یا غرص کیا ہو حقیقت کرنا عن معہود معہود کا مانا ہے متعین مقرر معہود کا کیا مانا بھئی دیکھئے ابھی گزرا الفلام کے قسمیں ان میں آیا تھا ایک الفلام احد خارجی اور ایک آیا تھا الفلام احد ذہنی کونسا الفلام ہے جس کے اشارہ کیا جائے ایسے افراد کی طرف جو خارج میں متعین ہو مقرر ہو کے فلان والے مراد ہیں تو یہ ہے الفلام احد خارجی اور اگر خارج میں متعین نہیں تو ذہن میں متعین ہے تو وہ الفلام احد ذہنی ہے ذہنی ہے تو یہ آہد ذہنی آہد کا معنی ہے مقرر ہونا مقرر کرنا آہد خارجی آہد بمانے معہود کے ہوا یعنی جو خارجی طور پر مقرر ہیں متعین ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جیسے میں کہتا ہوں الرجل کے ذریعے کیا کروں گا میں کسی متعین رجل کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو دیکھو یہ متعین ہے معہود ہے اور خارج میں متعین ہے معہود خارجی ہے اور یہ احد خارجی والا لکلام ہوا آہد مستر ہے آہد کیا ہے مستر اور آپ نے پڑھا ہے کہ مستر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مقرول کے معنی میں ہوتا ہے تو مانا ہے اول حکایت عن معہود من افراد الجنسی یا جب متقلم کی غرص جو ہے وہ حکایت کرنا ہو ایسے متعین کے بارے میں من افراد کسی متعین کے بارے میں من افراد الجنسی اس جنس کے افراد میں سے جب متقلم کی غرص کیا ہو حکایت کرنا یعنی بات کرنا کس کے بارے میں عن معہود کسی متعین کے بارے میں من افراد الجنسی اس جنس کے اگر متقلم ایک جنس کے افراد میں سے کسی متعین فرد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہ علیہ السلام آہد خارجی لے کر آئے گا میں نے کہا ار رجل اب دیکھئے رجل رجل جنس ہے کوئی ایک آدمی سمجھ میں آیا بھئی رجل جنس ہے اور اس کے ذریعے اس پر جب میں الفلام لے آتا ہوں ار رجل تو میں کیا کر رہا ہوں دراصل اس الفلام کے ذریعے خارج میں کوئی متعین رجل ہے اس کی طرح اشارہ کر رہا ہوں تو وہ جو خارج میں رجل ہے وہ ایک متعین فرد ہے اس جنس کے افراد میں سے وہ بھی تمام مردوں میں سے کیا ہے مرد ہے تو وہ بھی جنس کے افراد میں سے ایک فرد یہی معنی ہے ان ماہود من افراد الجنس جب مقصد ہو حکایت کرنا ایس کسی ایسے متعین کے بارے میں من افراد الجنس یجو اس جنس کے افراد میں سے 从 اس جنس کے میں کے لئے جو ہے معرف باللام کو لائے جائے گا وعہدوہو اور اس کا متعین ہونا بھئی اب بتلا رہے ہیں آپ نے ہمیں کیا بتلایا کہ معرف باللام جو ہے معرف باللام جس پر علیہ السلام داخل ہوا توجہ ہے سبب کی طرف معرف باللام کے بارے میں انہوں نے دو قسمیں بیان کر دیں بھئی ایک علیہ السلام جنسی ہے اور یہ دوسرا اس کا بھی نام انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن یہ کون سا ہوا علیہ السلام مہدے خارجی ہے اس کا نام آگے چل کر وہ ذکر کریں گے لیکن ابھی سے تعریف انہوں نے کر دی تو دو قسمیں بیان کر دیں ایک وہ علیہ السلام جس کے اشارہ کس کی طرف ہو جنس کی طرف وہ علیہ السلام جنسی ہے دوسرا وہ علیہ السلام جس کے ادھر یہ اس جنس کے افراد میں سے کسی متعین فرد کی طرف یا بعض متعین افراد کی طرف اشارہ ہو وہ علیہ السلام کونس علیہ السلام مہدے خارجی ہے اب متعین ہونا کس طرح ہوگا آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ علیہ السلام مہدے خارجی وہ ہے جس کے ذریعے خارج میں اس جنس کے کسی متعین فرد کی طرف اشارہ کیا جائے ار رجل بول کر ایک متعین مرد کی طرف اشارہ کیا گیا تو یہ متعین ہونا کس طرح ہوگا ہمیں کیسے پتا چلے گا ایک چیز کیا ہے متعین کہتے ہیں بھئی متعین ہونے کی کئی صورتیں ہیں بعض وقت ایک چیز کا ذکر آپ کے سامنے ایک دفعہ آ جائے تو پھر وہ متعین ہو جاتی ہے جیسے کل میں نے مثال ذکر کی تھی جانی رجلن فاکرم تر رجلہ جانی رجلن میرے پاس ایک آدمی آیا میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں آپ اس موقع پر تو موجود نہیں تھے آپ کو میں وہ بات سنا رہا ہوں تو اب آپ نے اس آدمی کچھ شکل دیکھتی ہے نہ صورت دیکھتی ہے نہ نام کا پتہ ہے کسی چیز کا پتہ نہیں لیکن دیکھنا ایک دفعہ ذکر کے بعد وہ خود متعین ہو جائے گا آپ بھی اس کو جان لیں گے سب پہلے میں نے کیا کہا جانی رجلن امسی کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا فاکرنت الرجلہ تو میں نے اکران کیا الرجل الرجل کا کیا ترجمہ کریں گے اس آدمی میں نے اکران کیا ایک آدمی کا یہ ترجمہ نہیں کرنا یہ غلط ترجمہ ہے فاکرنت الرجلہ الفلام کا ترجمہ الفلام متعین کی طرف اشارہ ہوتا ہے فاکرنت الرجلہ تو میں نے اکران کیا عزت کی اس آدمی کی آپ سمجھ گئے یعنی اس آدمی سے کونس آدمی مراد ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا تو جب ایک دفعہ چیز ذکر ہو جائے وہ کیا ہو جاتی ہے متعین ہو جاتی ہے تو تعیم تتہ ایک طریقہ تو یہ ہے ایک چیز کو پہلے ذکر کر دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے متعین ہو جاتی ہے دوسری صورت یہ ہے کسی چیز کے متعین ہونے کی کہ وہ آپ کے پاس موجود ہے آپ کے سامنے موجود ہے جیسے یومن یومن یوم کا کیا مہنے عربی زبان میں کوئی دن کوئی دن لیکن اسی پر اگر اسلام لے آئیں اليوم الیوم کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ آج بھئی آج کا دن یہ نہیں تو آج اس کا ترجمہ کرتے ہیں بھئی الیفلان کی دن یہ تو اشارہ ہوتا ہے کسی متعین جیس کی طرف تھی یہ دن کی طرف کیسے اشارہ کر دیا یہ متعین کیسے ہوا کہتے ہیں بھئی یہ موجود ہے آپ کے سامنے حاضر ہے یہ دن اس وقت آپ کے سامنے یہ دن تو جب کوئی چیز موجود ہے تو بھی وہ متعین ہوتی ہے بھئی سمجھ میں آیا تو یہ آج کا دن تو موجود ہے باقی کے دن تو اس وقت موجود نہیں کچھ گزر چکے ہیں کچھ آنے والے ہیں ابھی ہاں یہ دن موجود ہے تو لہذا یہ متعین ہوا تو اس کی طرف اشارہ کر دیا اليوم کے ذریعے یہ والا دن کونسا یہ جو موجود ہے یعنی جس کا پھر کیا ترجمہ کرتے ہیں آج آج اور باز اوقات ایک چیز متعین ہوتی ہے کہ سامع کو اس کا پتا ہوتا ہے ایک چیز کیسے متعین ہوتی ہے سننے والا جو ہے اس کو علم ہوتا ہے پہلے سے اس کو پتا ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی الاسلام کی اسی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے چاہے پہلے ذکر نہ ہوا ہو لیکن پھر بھی سامع کو پہلے سے پتا ہے تو وہاں پر بھی الاسلام کی اسی طرف کیا کیا جا سکتا ہے اشارہ کیا جا سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے معلوم ہو متعین ہونے کے کتنے سورتیں ذکر کر دیں تین سورتیں نمبر ایک کیا کہ ایک چیز کا پہلے ذکر ہو چکا ہو تو وہ متعین ہو جاتی ہے دوسری سورت کے وہ چیز خود کیا ہو حاضر ہو اور موجود ہو تو بھی وہ متعین ہو جاتی ہے تیسری سورت کہ سامع اس کے بارے میں جانتا ہے پہلے سے اس کو علم ہے تو بھی وہ چیز کیا ہے متعین ہے اور اس کی طرف الاسلام کے ذریعے اشارہ کیا جا سکتا ہے جیسے دیکھئے خود مثالیں بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَعَهْدُهُ اِمَّا بِتَقَدْدُمِ ذِكْرِهِ اور اس چیز کا متعین ہونا جو ہے یا تو اس کا ذکر مقدم ہونے سے ہوگا کہ اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہوگا نحو مثال کے طور پر کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولَ اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ ہم نے بھیجا الى فرعون فرعون کی طرف رسول ایک پیغمبر کو رسول دیکھو نکیرہ آیا کیا آیا؟ نکیرہ آیا تو اللہ فرمارے ہیں جیسے ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول کو فَعَسَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ تو نافرمانی کی فرعون نے اس پیغمبر کی تو پہلے رسول نکیرہ آیا آگے دیکھئے الرسول الاسلام ذکر کیا گیا اس پر تو آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ اس پر رسول تو نافرمانی کی فرعون نے اس پیغمبر کی اس رسول کی یہ اس کا ترجمہ کی یہ کسی چیز کا ترجمہ ہے؟ الاسلام کا اس کی در اشارہ ہو رہا ہے اور الرسول یہ متعین ہو گیا کیسے متعین ہوا؟ الرسول کیونکہ پہلے ایک دفعہ رسول آن نکیرہ اس کا ذکر ہو گیا تھا اور جب چیز ایک دفعہ ذکر ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ متعین ہو جاتی ہے اور جب متعین ہو گئی تو اس کی طرف اس کی طرف اس کی طرف اشارہ کرنا صحیح ہے بات سمجھ میں آ جاتی ہے وَإِمَّا بِحُزُورِهِ بِذَاتِهِ یَا وَعَهْدُهُ یہ مبتدہ ہے اور چیز کا متعین ہونا اِمَّا بِتَقَدْمِ ذِكْرِهِ یا تو چیز کا ذکر مقدم ہونے کی وجہ سے ہوگا وَإِمَّا بِحُزُورِهِ ذَاتِهِ یا ایک چیز کا مقدم ہونا خود اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر ہونے کی وجہ سے ہوگا کہ وہ چیز خود اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر ہے نحو مثال کے طور پر الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ یہ آیت نازل ہوئی حجت الودع کے موقع پر تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اور اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا اللہ فرما رہے ہیں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج اکملتُ میں نے مکمل کر دیا لَكُمْ تمہارے لیے دینَكُمْ تمہارے دین کو آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا یعنی اس کے سارے احکام نازل کر دیئے گئے ہیں قرآن مکمل ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو اب دیکھئے مقام اس اشار ہے الْيَوْمَ آج کے دن تو اس پر الْإسلام لائے گیا اور الْإسلام کے دیئے وہ جو دن حاضر تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا جو دن موجود تھا جو دن موجود تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور کس وجہ سے وہ دن متعین تھا کیونکہ وہ خود حاضر تھا وہ دن موجود تھا اس کو سر پر وَإِمَّا بِمَعْرِفَتِ السَّامِعِ لَهُ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اور جس وقت کے وہ بیعت کر رہے تھے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس وقت کے وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اے محمد تَحْتَ الشَّجَرَةِ اس درخط کے نیچے اس درخط کے نیچے یہ کس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں الْإسلام اَشْشَجَرَةَ پر جو الْإسلام آیا کیونکہ اس کے لئے کسی متعین چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو اس درخط کے نیچے آپ دیکھئے یہاں تو پیچھے شجرہ پر کوئی ذکر نہیں آیا پیچھے شجرہ تو لفظ نکرہ ذکر نہیں ہوا پہلے نکرہ ذکر ہوتا تو پھر معرفات آتا تو متعین ہوتا نیز جس وقت یہ آیت نازل ہوئے وہ درخط بھی سامنے حاضر نہیں ہے وہ تو کئی مکہ کے پاس درخط تھا اور حضور علیہ السلام مدینہ میں کسی مقام پر ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو درخط بھی حاضر نہیں اس وقت پھر یہاں کیسے متعین ہوا کیسے اس کی طرف فلیفلام کی اشارہ کیا گیا متعین کیسے ہوا وہ درخط کیونکہ حضور علیہ السلام جو سامع ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے جن سے بات کی جا رہی ہے وہ اس درخط کو جانتے ہیں وہ کیا ہیں بھئی اسی درخط کے نیچے بیٹھ کر تو حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ سے بیعت لی سمجھ میں آیا بھئی تو جب اسی درخط کے ایک درمتعین درخط کے نیچے بیعت لی ہے تو حضور علیہ السلام اور درخط حضور علیہ السلام نے خود لی ہے تو یقیناً آپ اس درخط کو جانتے ہیں کہ یہ فلان درخط کے نیچے بھئی میں نے بیعت لی بھئی سورت سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وَإِمَّا بِمَعْرِفَتِ السَّامِعِ لَهُ سامے کو اس کو جاننے کی وجہ سے نَخْوِ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَخْتَ شَجَرَةِ جب اس کے وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی اس درخط کے نیچے وَتُسَمَّا الْعَهْدِيَةً اور اس کو کیا کہتے ہیں علیہ السلام عہدی کہتے ہیں بھئی علیہ السلام عہدی کہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کو کیا کہیں گے علیہ السلام عہدے خارجی کہیں گے مالون ہوا کسی چیز کے متعین ہونے کی کسی صورتیں انہوں نے ذکر کر دیں تین صورتیں پہلی صورت کہ ایک دفعہ اس چیز کا ذکر ہو جائے اس سے بھی وہ کیا ہو جاتی ہے متعین دوسری صورت کہ وہ چیز خود حاضر ہو تو بھی کیا ہو جاتی ہے متعین تیسی صورت کہ سامے کیا ہے اس کو جاننے والا ہو تو بھی وہ چیز متعین ہوگی اول حکایت عن جميع افراد الجنسی یا معرب باللام کو لائے جاتا ہے جبکہ اس کے دیئے غرض جو ہو الحکایت عن جميع افراد الجنسی حکایت کرنا ہو جنس کے تمام افراد سے یعنی تمام افراد کے بارے میں بات کرنی ہے یعنی یوں کہ تمام افراد کی طرف اشارہ کرنا ہے نحو مثال کے طور پر اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر یقیناً تمام انسان البتا خسارے میں ہیں یہاں پر الافلام جو آیا وہ کونس ہے الافلام استغراقی اور استغراقی کیوں لیا گیا الافلام الافلام جنسی کیوں نہیں بنایا گیا یا عہد خارجی کیوں نہیں بنایا گیا وجہ اس کی میں نے ذکر کر دی تھی کہ الافلام استغراقی یہاں بنائیں گے تب ہی آگے جو استثناء ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ استثناء صحیح ہوگا اگر اس کو الافلام استغراقی نہیں بناتے تو آگے اللہ کے بعد جو مستثناء ہے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ مُتثل ہے یا منقطع لیکن جب یہاں تمام انسان مراد لے لیے گئے اور پھر ان میں سے بعض افراد کو نکال دیا گیا اس حکم سے یعنی خسارے والے حکم سے نکال گئے کچھ لوگ خسارے میں نہیں ہیں وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہیں تو دیکھو ان کو خسارے کے حکم سے نکال دیا گیا تم معلوم ہوا یہ مُتثناء کونسا ہے مُتثناء مُتثل ہے مُتثل وَتُسَمَّا الْاِسْتِغْرَاقِيَةً اور اس کو کیا کہتے ہیں الافلام استغراقی کہتے ہیں وَقَدْ يُرَادُ بِعَلْ اور کبھی کبھار ارادہ کیا جاتا ہے ال کے ذریعے یعنی الاسلام کے ذریعے کیا ارادہ کیا جاتا ہے الاشارت الالجنسی جنس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے فِي فَرْدِمَّا کسی فرد کے زمن میں کسی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کسی فرد کے زمن میں جنس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے فِي فَرْدِمَّا فَرْدِنَا يَنَّكِرَا یاد رکھے یہ ہے موصوب اور یہ ما اس کی صفت ہے یہ ماں کیا ہے تو بعض اوقات کلام عرب میں ایسا کیا جاتا ہے نکرہ کی صفت ماں لائی جاتی ہے فی فرد ماں جیسے یہاں پر آیا تو یہ ماں کیا ہے فرد کی بھئی کیوں یہ کس لئے لائی جاتا ہے بھئی دیکھیں نکرہ کے اندر ابحام ہوتا ہے فرد کا کیا معنی کوئی فرد کوئی متعین مراد ہے نہیں نکرہ ہے غیر متعین فرد ان کا کیا معنی ہوا کوئی فرد تو یہ فرد ان ہیں نکرہ اور آگے جو ماں آیا وہ بھی ہیں نکرہ تو یہ اس ماں قبل کے ابحام میں تاقید پیدا کر دیتا ہے کیا کرتا ہے تاقید پیدا کر دیتا ہے یا یوں کہیں جیسے بعضوں نے لکھا کہ اس کے ابحام کو میں مزید مبالغہ پیدا کر دیتا ہے کیا پیدا کر دیتا ہے مزید مبالغہ پیدا کر دیتا ہے فردین کا معنی ہے کوئی فرد کوئی فرد اور فردین ماں کا معنی ہے کوئی ایک فرد کوئی اور مبالغہ کر دیا اسی کے اندر کوئی ایک فرد سورہ سمجھ میں آگئے تو جو تعبیر آپ اختیار کرنا چاہیں کہ بعض اوقات نکرہ کی صفت ماں لائی جاتی ہے اور نکرہ کے اندر ابحام ہوتا ہے یہ ماں بھی آگے نکر آیا اس کے اندر بھی ابحام ہے تو یہ اسی کے ابحام میں تاقید پیدا کر دیتا ہے اسی کے ابحام کو پکا کر دیتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے ابحام ہے فردین ماں کسی فرد میں کسی فرد میں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے کسی فرد اسی میں تاقید پیدا کر یہ ماں موصولہ نہیں ہے ماں نفی کے لئے بھی آتا ہے ماں اس میں موصول بھی آتا ہے ماں نکرہ بھی آتا ہے تو یہ نکرہ ہے سورہ سمجھ میں آگے فی فرد ماں انہوں نے کیا کہا وَقَدْ يُرَادُ بِعَلِلْ اِشَارَةُ الَلْجِنْسِ فِي فَرْدِ ماں اور کبھی کبھار ارادہ کیا جاتا ہے الفلام کی ذریعے اشارہ کرنے کا کس کی طرف اشارہ کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے جنس کی طرف اس جنس کی طرف فی فرد ماں کسی فرد کے زمن میں یعنی اشارہ حقیقت کی طرف ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت کسی فرد کے زمن میں مراد ہوتی ہے کسی فرد کے زمن میں مراد ہوتی ہے کیونکہ جو بھی فرد ہے وہ اسی حقیقت سے مرکب ہے اس کی حقیقت وہی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی بھئی دیکھئے یہ علماء بلاغت جو ہیں علماء بلاغت یہ الفلام کی تقسین خسمیں تو وہی بناتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفلام الفلام آہدِ ذہنی جو ہے یہ کوئی الگ قسم نہیں ہے یہ وہی علفلام جنسی ہے یہ کیا ہے وہی علفلام جنسی ہے سوجہ ہے سبق کی طرف یہ علماء بلاغت کیا کہتے ہیں علفلام آہدِ ذہنی کوئی الگ قسم نہیں ہے یہ وہی علفلام جنسی ہے وہی اپل تین قسمیں ہیں علفلام جنسی علفلام استغراقی اور علفلام مہدِ خارجی جبکہ علفلام جنسی اور علفلام مہدِ ذہنی یہ ایک ہی چیز ہیں ہاں اسی علفلام جنسی کے ذریعے کبھی نفس جنس کی طرف اشارہ ہوگا کس کی طرف کس نفس جنس کی طرف اشارہ ہوگا اور کبھی اشارہ ہوگا جنس کی طرف کسی فرد کے زیمن میں جنس کی طرف اشارہ ہوگا کسی فرد کے زیمن میں یعنی مثلا جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی اَرْ رَجُلُ خَيْرُمْ مِنَ الْمَرْعَتِي اَرْ رَجُلُ یہ علفلام کونسا جنسی اس کی طرف اشارہ ہے جنس رجل کی طرف جنس رجل کی طرف تو دیکھو یہ علفلام جنسی ہے اور اشارہ ہے نفس جنس کی طرف کسی فرد کی طرف نہیں بلکہ نفس یعنی جنس رجل وہ آلہ ہے اور افضل ہے جنس امرعہ سے تو اشارہ کس کی طرف ہوا نفس جنس کی طرف اشارہ ہوا اور اسی طرح دوسری مثال اہد ذہنی کی میں نے ذکر کی تھی اَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الزِعْبُ میں نے بتلایا تھا اَزْزِعْب پر جو علفلام آیا وہ کون سا ہے اہد ذہنی بلاغت والے کہتے ہیں یہ بھی علفلام جنسی ہی ہے اس کے لئے بھی جنس کی طرف اشارہ ہے لیکن نفس جنس کی طرف نہیں اشارہ علفلام جنسی میں تو اشارہ کس کی طرف تھا نفس جنس کی طرف جنس ہی مراد تھی یہاں جنس کی طرف اشارہ ہے کسی ایک غیر متعین فرض کے زمن جنس کی طرف اشارہ ہے تو وہاں دیکھو الْإِنسَ الْرَجُلُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَرْأَتِ وہاں ترجمہ کیا ہوا تھا جنسِ رَجُلْ اَعْلَى ہے نفس جنس کی طرف اشارہ تھا اور یہاں ترجمہ کیا کیا اَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الزِّبُ مجھے خوف ہے اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا کوئی ایک بھیڑیا کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے گا یہ نہیں کہا گیا جنسِ بھیڑیا اس کو کھا جائے گی مجھے یہ خوف ہے کہ اس کو جنسِ بھیڑیا کھا جائے گی یہ ترجمہ نہیں کیونکہ ہاں اشارہ تو جنس کی طرف ہے لیکن جنس کس کے زمن میں کسی غیر معاین فرد کے زمن کیونکہ جنس کا تو ویسے وجود نہیں ہوتا جنس تو جب بھی خارج میں پائی جائے گی کس کے زمن میں ہوگی حیوان ناطق انسان کی حقیقت ہے آپ مجھے کہیں دکھا سکتے ہیں حیوان ناطق حقیقت خارج میں ہو اور کوئی فرد نہ ہو نہیں ہر فرد کے زمن میں یہ ضرور موجود ہے زید بھی کیا ہے حیوان ناطق بکر بھی کیا ہے خالد بھی کیا ہے حیوان ناطق کا الگ اپنا کوئی وجود ہی نہیں یہ جب بھی خارج میں پائی جائے گی کس کے زمن میں ہوگی کسی فرد کے زمن میں وہ حقیقت پائی جائے گی اس کا یعنی کوئی فرد ہوگا سورت سمجھ میں آگئے تو یہاں وہ کہتے ہیں بلاغت والے یہ الیفلام جنسی جو ہے اور الیفلام اہد زہنی جو ہیں یہ دراصل وہی الیفلام جنسی ہی ہے بھئی ہاں بس الیفلام جنسی اور اہد زہنی میں صرف اتنا فرق الیفلام جنسی کے اندر اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف نفس جنس کی طرف اور الیفلام اہد زہنی میں بھی الیفلام جنسی ہی ہے لیکن اشارہ نفس جنس کی طرف نہیں بلکہ وہ جنس فی فرد ماں کسی فرد کے زمن میں یعنی کسی غیر معین آسان لفظوں میں یوں کہی اس جنس کے کسی غیر معین فرد کی طرف اشارہ ہوا لیکن دراصل اشارہ اسی کی جنس کی طرف ہے لیکن کس کے زمن میں کسی فرد غیر معین کے زمن میں بات سمجھ میں آگئی اسی لئے دیکھئے شروع میں انہوں نے کہا تھا اِذَا قَانَ الْغَرْضُ الْحِقَايَةَ عَنِ الْجِنْسِ نَفْسِهِ نفس جنس کی بات کرنے کے لئے یہ کونسا تھا الاسلام جنسی اور یہاں کیا کہا گیا الْإِشَارَةُ الْجِنْسِ فِي فَرْدِ امَّا اشارہ کس کی طرف ہے یہاں بھی جنسی کی طرف ہے لیکن فِي فَرْدِ امَّا کسی فرد کے ذمہ میں اشارہ کیا کس کی طرف جنس زِعب کی طرف جنس زِعب لیکن جنس زِعب نفس جنس زِعب نہیں مراد بلکہ کسی ایک فرد کا ذہن میں تصور کر لیا اس کے زمن میں جو نفسی جنس ہے اس کے زمن میں جو جنس ہے اس کی طرف اشارہ ہو گئے کسی فرد کے زمن میں جو جنس ہے بھئی بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں گئی بہرحال یہ تو ان کی تقریر تھی میں نے آسان تقریر کی وہ آپ یاد رکھتے ہیں بھئی کہ الیفلام کی کتنی قسمیں بنا لیں چار قسمیں الیفلام جنسی اس کے زیب نفس جنس کی طرف اشارہ ہوتا ہے الیفلام استغراخی جس کے زیب تمام افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے الیفلام مہد خارجی جس کے ذریعے کسی خارج میں واقعے کے اندر کوئی متعین جو ہے فرد افراد ہیں ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور الیفلام مہد ذہنی جس کے ذریعے کسی فرد غیر معین کی طرف اشارہ ہوتا ہے بھئی نحو نحو وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِمِ يَصُبُّنِي فَمَضَيْتُ سُمَّتْ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي بھئی شیر کو اچھی طرح سمجھ لیجئے وَلَقَدْ أَمُرُّ مَرَا يَا مُرُّو کے معنی ہوتے ہیں گزرنے کے لئین کہتے ہیں کمینہ اور گھٹیا ادنا سبا يَصُبُّو کے معنی ہوتے ہیں گالیاں دینا مَضَيْتُ مَضَا يَمْزِي کے معنی ہوتے ہیں گزر جانے کے لَا يَعْنِينِ عَنَا يَعْنِي کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا عَنَا يَعْنِي کا کیا معنی؟ ارادہ کرنا لفظوں کا معنی سمجھ میں آگیا وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِمِ يَصُبُّونِي اور تحقیق میں گزرتا ہوں عَلَى اللَّئِمِ کسی ایسے کمینے پر یَصُبُّونِي جو مجھے گالیاں دیتا ہے فَمَضَيْتُ تو میں گزر جاتا ہوں سُمَّت قُلْ تو پھر میں کہتا ہوں لَا يَعْنِينِ اس نے میرا ارادہ نہیں کیا بھئی یہ آپ کی کتابوں میں فَمَضَيْتُ سَمَّحَ ہے سَمَّحَ نہیں بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے سُمَّت ہے یہ سُمَّت اور اس کو لکھا بھی غلط گیا بھئی آخر میں آخر میں لمبی تا آئے گی سُمَّت سَا مِم مشدد اور آگے تا لمبی والی علیف بار تا جو علیف بار تا یہ جو تا جیسے لمبی لکھتے ہیں اس طرح کی لمبی تا لکھنی ہے سُمَّت لکھ لیا بھئی جیسے تمت لکھتے ہیں اسی طرح سُمَّت بھی لکھیں گے بھئی سُمَّت یاد رکھئے بھئی یہ سُمَّت لفظ ہے سُمَّت اور یہ یاد رکھنا یہ وہی سُمَّا ہے حروفِ عاطفا آپ نے پڑھیں یعنی نحو کے اندر ان میں ایک سُمَّا ہے سُمَّا جو کس لیے آتا ہے سُمَّا آتا ہے کس لیے؟ تراحی کے لیے تراحی کے لیے یا یوں کہہ تاقی مال فصل کے لیے تو سُمَّا آتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں جانی زیدن سُمَّا عمرن میرے پاس زید آیا سُمَّا عمرن پھر عمر آیا تو یہ سُمَّا حرفِ عطف ہے یہ وہی سُمَّت ہے بھئی ہاں البتہ اس سُمَّا کے آخر میں کبھی کلام عرب میں تا بڑھا دیتے ہیں اور پھر اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ سُمَّت سُمَّت بھئی تو یہ وہی سُمَّا ہے تو یہ حرفِ عطف ہے بھئی ہاں البتہ فرق یہ کہ سُمَّا جو تھا اس کے ذریعے مفرد کا عطف مفرد پر بھی کیا جا سکتا ہے اور جملے کا عطف جملے پر بھی کیا جا سکتا ہے جانی زیدن سُمَّا عمرن یہ عمر کا عطف کس پر کیا گیا؟ زید پر کس کے ذریعے؟ سُمَّا کے ذریعے تو دیکھو مفرد کا عطف مفرد پر کیا گیا اور کبھی جملے کا عطف جملے پر ہوگا اس سممہ کے ذریعے زربتو سمم اکرمتو زربتو فیل با فائل یہ جملہ ہوا اور اکرمتو فیل با فائل یہ بھی کیا جملہ تو جملے کا عطف جملے پر تو سممہ جو ہے جو بغیر تاکے ہے اس کے ذریعے مفرد کا عطف مفرد پر بھی کیا جاتا ہے اور جملے کا عطف جملے پر بھی کیا جاتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ تا مل جائے سممت پھر اس کے ذریعے صرف جملے کا عطب جملے پر کرنا جائز ہے مفرد کا عطب مفرد پر کرنا یہ پھر جائز نہیں تو یہاں بھی دیکھیں جملے کا عطب جملے پر ہے فَمَوَئِتُو یہ بھی جملہ اور قُلْتُ یہ بھی کیا ہے جملہ تو اس قُلْتُ فیل با فائل یہ جملہ جو ہے اس کا عطب کیا گیا کس پر مَوَئِتُ جملے پر وی سورت سمجھ میں آگئی تو شائر کہتا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِمِ یَسُبُ بُنِ اور تحقیق میں گزرتا ہوں کسی ایسے کمینے پر یَسُبُ بُنِ جو مجھے گالیاں دیتا ہے فَمَوَئِتُ تو میں گزر جاتا ہوں سُمَّتْ قُلْ تو پھر میں کہتا ہوں لا یعنینی کہ اس نے میرا ارادہ نہیں کیا بھئی شائر دراصل اس شیر کے اندر اپنی شیر اور اپنی بردباری اور اپنی برداشت کی تاریخ کر رہا ہے کہ میں بڑا خلیمتطبہ شخص ہوں میں بڑی برداشت کرنے والا آدمی ہوں کتنی ہی کتنا ہی مجھے برا بھلا کہہ دے میں اس کو برداشت کر لیتا ہوں اس کی پروائی نہیں کرتا بھئی بڑا ہی خلیمتطبہ انسان ہوں میں تو اپنی قوت برداشت کی تاریخ کر رہا ہے اپنا کمال بیان کر رہا ہے سمجھ گیا ہے شنانچہ کیا کہتا ہے اور جب میں کسی کے ایسے کمینے پر گزرتا ہوں گھٹیا شخص پر گزرتا ہوں یہ صبح بونی جو کیا کرتا ہے مجھے گالیاں دے رہا ہوتا ہے فمزوئیتو تو میں خاموشی سے گزر جاتا ہوں سمت قلتو پھر میں کہتا ہوں یعنی آگے جا کر پھر میں اپنے آپ سے یا اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں لا یعنینی یہ میرا ارادہ نہیں کر رہا تھا اس نے میرا ارادہ یہ مجھے نہیں گالیاں دے رہا تھا یہ کسی اور کو دے رہا تھا سمجھ میں آیا ہے بھئی اتنا خلیمتطبہ انسان اتنا خلیمتطبہ شیر کا معنی سمجھ میں آگیا اب دیکھئے مقام سشہاد ہے یہاں پر اللعین یہ اللعین پر جو علیفلام آیا یہ علیفلام عہد ذہنی ہے علیفلام عہد ذہنی ہے اور علیفلام عہد ذہنی اس جنس کے کسی ایک فرد غیر معین کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ علیفلام عہد ذہنی جس لفظ پر داخل ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے وہ معرفہ بن جاتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ نکرہ ہی رہتا ہے لفظوں کے اعتبار سے معرفہ لیکن معنی کے اعتبار سے نکرہ ہی رہتا ہے اسی لئے یہاں کیا ترجمہ کیا تھا مجھے خوف ہے کہ ان کو کھا لے گا کوئی بھیڑیا کوئی بھیڑیا یہ دیکھا یہ نکرہ والا طرح ہے ذہنی کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ کوئی بھیڑیا اور از ذہنی کا بھی کیا ترجمہ کیا کوئی بھیڑیا تو دیکھو معنی کے اعتبار سے اسی طرح نکرہ رہتا ہے یہاں پر بھی لعین کا معنی ہے کوئی گھٹیا کوئی کمینہ اللعین یہاں الاسلام مہد ذہنی ہے اس کا بھی وہی معنی ہوگا کوئی گھٹیا سورت سمجھ میں آگئے جب میں گزرتا ہوں کسی گھٹیا شخص پر کسی ادنہ شخص پر سورت سمجھ میں آگئے اور دیکھئے بھئے جب الاسلام مہد ذہنی کسی لفظ پر آیا تو وہ معنی کے اعتبار سے تو نکرہ ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے وہ معرفہ بن جاتا ہے اللعین لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے معرفہ اور کوئی لفظ معرفہ ہو اس کی صفت معرفہ ہی لائی جاتی ہے کوئی لفظ نکرہ ہو تو اس کی صفت نکرہ آتی ہے معرفہ کی صفت معرفہ آتی ہے اور نکرہ کی صفت نکرہ آتی ہے تو یہاں پر اللعین پر الاسلام آیا لہٰذا اس کی صفت بھی کیا نہیں چاہیے معرفہ لیکن یہ سبو نے یہ اس کی صفت بن رہی ہے اور معنی کی رعائت رکھتے ہوئے بھئی صفت توجہ ہے سبق کی طرح جب کسی لفظ کی صفت لائی جاتی ہے تو اس لفظ کو دیکھتے ہیں اگر وہ معرفہ ہو تو صفت بھی کیسی لاتے ہیں معرفہ اور اگر وہ نکیرہ ہو تو صفت بھی کسی کیسی لاتے ہیں نکیرہ کس کو دیکھتے ہیں لفظ کو دیکھتے ہیں معنی کو نہیں دیکھتے ہیں لفظ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ لفظ نکیرہ ہے تو صفت بھی نکیرہ لیکن بعض اوقات معنی کی بھی رعائت رکھ لی جاتی ہے بعض اوقات یہ بھی بعض اوقات معنی کی رعائت رکھی جاتی ہے تو یہاں پر اللہ ایم آیا اور یہ لفظوں کے اعتبار سے معرفہ اور اس کی صفت کیا آنی چاہیے تھی لفظوں کے اعتبار سے معرفہ اس کی صفت آنی چاہیے تھی لیکن یہ معنی کے اعتبار سے ہے نکرہ کیونکہ اس کا کیا معنی کوئی گھڑیا تو معنی کی رعائت رکھتے ہوئے اس کی صفت نکرہ لائی گئی میں نے آپ کو ذابطہ بتایا تھا نکیرہ کے بعد فیل آجائے تو وہ اس کی کیا بنتا ہے صفت تو اللعیم کے بھی معنی کی یہاں ریایت رکھی گئی اور معنی کے اعتباد سے تو ہے یہ نکیرہ تو نکیرہ کے بعد یصبو فیل آیا اور نکیرہ کے بعد فیل آیا تو وہ اس کیلئے کیا بنتا ہے صفت اور موصول صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصول سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لیاتے ہیں اس لئے میں نے ترجمہ کیا اور جب میں گزرتا ہوں کسی ایسے کمینے پر اور تحقیق جب میں گزرتا ہوں کسی ایسے کمینے پر یصبو نی جو مجھے گالیاں دیتا ہے فَمَظَئِتُ تو میں گزر جاتا ہوں ثُمْ مَتْقُلْتُ پھر میں کہتا ہوں لا یعنینی اس نے میرا ارادہ نہیں کیا یہ تو کسی اور کو گالیاں دے رہا تھا شیر کا معنی سمجھ میں آگیا تو یہاں اللعین لفظ ہے معرفہ لیکن صفت لائی گئی یصبو نی کس کی رعایت کرتے ہوئے معنی کے رعایت کرتے ہوئے کیونکہ معنی کے اعتبار سے اللعین نکرہی ہے یہاں پر شاید اپنی بردباری کی تاریخ کر رہا ہے اپنی بردارت کی تاریخ کر رہا ہے اگر اللعین سے کوئی متعین کمینہ مراد لیں علیف لا مہد خارجی لیں تو پھر قوت برداشت معلومہ زیادہ نہیں کیونکہ پھر تو معنی یہ ہوگا کہ جب میں وہ جو فلان کا مینہ ہے میں اس پر گزرتا ہوں تو میں اس کی گالیاں برداشت کر لیتا ہوں یہی معنی بنے گا شیر کا نا معلومہ زیادہ قوت برداشت نہیں ہے صرف اس کی گالیاں برداشت کر سکتا ہے باقی کسی کی گالیاں برداشت لہذا کس کے اندر مبالغہ زیادہ کہ اللہین پر علیف لا مہد خارجی لیں یا عہد ذہنی لیں عہد ذہنی کے اندر مبالغہ زیادہ ہے کہ کسی بھی کمینے پر میں گزروں اور وہ مجھے گالیاں دے تو میں اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّ بِالْخَبَرًا اَفَادَ الْقَسْرَ اور جب واقع ہو معرف باللام خبر ہو کر افادَ الْقَسْرَ تو وہ قصر کا فائدہ دیتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا حصر قصر اور تخصیص تینوں کا ایک معنی ہے حصر قصر اور تخصیص تینوں کا ایک معنی ہے تخصیص میں نے بیان کی تھی کسے کہتے ہیں تخصیص کسے کہتے ہیں کہ اگر مذکور کے لیے جو ذکر چیز کی گئی اس کے لیے ایک چیز کا اس بات ہے تو باقی سب سے اس کی نفی ہے یہ کیا ہے تخصیص یا اگر مذکور سے ایک چیز کی نفی کی جاری ہے تو باقی سب کے لیے کیا ہے اس بات یہ کیا ہے تخصیص جیسے دیکھئے وہ قرآن میں کیا آیا ہے اِيَّاقَ نَعْبُدُ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں یہاں تخصیص ہے آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں کیا معنی جب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے عبادت کا اس بات کرتے ہیں تو باقی سب سے کیا ہو کر دی نفی کے معلوم ہے کسی اور کے ہم عبادت نہیں یہ ہے تخصیص کہ اگر مذکور کے لیے ایک چیز کا اس بات ہے تو باقی سب سے کیا ہو نفی ہو یہ ہے تخصیص یا نفی کی صورت میں اگر مذکور سے ایک چیز کی نفی ہے تو باقی سب کے لئے کیا ہو جس بات ہوئی ہے تخصیص بھئی تو یہاں آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی دیکھئے جب معرف باللام خبر آ جائے تو وہ بھی تخصیص پیدا کر دیتا ہے دیکھئے زیدن زاربن زیدن ہے مبتدہ زاربن ہے اس کی خبر ترجمہ کیا ہوا زید پتائی کرنے والا ہے زیدن زاربن زید پتائی کرنے والا ہے اب سوال پیدا ہوا کہ عمر بھی پتائی کرنے والا ہے یا نہیں بکر بھی ہے یا نہیں یا خالق بھی ہے یا نہیں اس کا کوئی ذکر نہیں اس جملے کے اندر کیونکہ اس میں صرف اس نہ بتایا گیا زید ہے پتائی کرنے والا باقی کوئی ہے یا نہیں اس کو چھیڑا ہی نہیں گیا لیکن اگر اسی خبر کو بھی معرفہ لائے جائے اور یوں کہا جائے زیدن زاربن کیا کہا جائے زیدن زاربن اب زارب خبر بھی معرفہ آگئی اور خبر معارف آئے تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا اِذَا وَقَال مُحَلَّ بِالْخَبَرًا کہ جب معارف بالنام کیا واقع ہو خبر افاد القصرہ وہ کسی چیز کا فائدہ دیتا ہے قصر کا تو زیدونی زاردو کیا ترجمہ کریں گے زید ہی پٹائی کرنے والا ہے تخصیص آگئی آپ بتائیے عمر اور بکر پٹائی کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں اب نہیں ہیں کیونکہ تخصیص آگئی زید ہی پٹائی کرنے والا ہے تو زید کے لئے جب زارد ہونے کا وصف ثابت ہے تو باقیوں سے اس کی نفی ہے کیونکہ یہاں تخصیص ہے بھئی اور تخصیص اسی کو کہتے ہیں کہ مذکور کیلئے ایک چیز کا اثبات ہے تو باقیوں سے نفی اور اگر مذکور سے ایک چیز کی نفی ہے تو باقیوں کے لئے اثبات ہو بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے یہ مانے وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّ بِالْخَبَرًا اَفَادَ الْقَسْرَ اور جب معرف باللام جو ہے وہ خبر ہو کر واقع ہو یعنی خبر معرف باللام آجائے اَفَادَ الْقَسْرَ تو وہ قصر کا فائدہ دے گی قصر حصر اور تخصیص دینوں کا ایک معنی ہے بھئی نحو مثال کے طور پر وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ہوا مبتدہ معرفہ کیونکہ ضمیر معرفہ ہے الْغَفُور خبر بھی معرفہ آگئی کیا ترجمہ کریں گے وہی بخشنے والا ہے تخصیص آگئی معلوم ہوا اور کوئی بخشنے والا نہیں الْوَدُودُ معرفہ آگئی خبر کیا معنی وہی محبت کرنے والا ہے یعنی اللہ کی محبت اتنی کامل درجے کی ہے کہ اس کی محبت کے سامنے کسی اور کی محبت محبت کہلانے کے لائق بھی نہیں وہی محبت کرنے والا ہے یعنی اس کے سامنے گویا کوئی اور محبت کرنے والا ہے ہی نہیں اللہ اتنی محبت کرتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور وہی بخشنے والا ہے وہی محبت کرنے والا ہے چلیے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ موسیقی